مستونگ بازار میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دس افراد شہید جبکہ چالیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں نگران وزیر اطلاعات کا یہ کہنا ہے شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور دھماکے کے شہدہ کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے اور نگران وزیر اطلاعات کا یہ کہنا ہے شہید ہونے والوں میں ایس پی سیٹی نواز گشکوری بھی شامل ہے حسن رند نمائندہ کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن تفصیلات بتائیے گا سرس کرنے کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ کچھ کچھ دھماکہ تھا یا ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا اب بھی جامبہ کپرات کی تعداد بڑھ سکتی ہے بہت زیادہ تر شدید زخمی ہیں جنہیں کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے حسن رند آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا ہے مستون میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور مستون کے بازار میں دھماکہ جس کے نتیجے میں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ پچیس افراد شہید ہو چکے ہیں اور پچیس سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں اور شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے دھماکے کے شہدہ کی تعداد بڑھنے کا بھی خدشہ ہے حسن رند نے ہمیں جوائن کیا ہے حسن رند یہ بتائیے گا جو زخمی ہے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے جی بالکل اس وقت دب بھی انتانی آزا وہاں پہ سرکوں پر پڑی دی ہے اور میدان میں کئی پیپیلٹس کی انہیں بھی اٹھایا جا رہا ہے ریس کیو ٹیموں کی جانت سے اور شدید جو زخمی ہیں انہیں کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے اور مستون کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے پچیس اپرا دیس وقت تک جامبا کوچوکین میں ڈی ایس پی انور جشکوری بھی شامل ہے اور پچاسے زائد زخمی ہیں جن میں زیادہ سر زخمیوں کی آلت پچیس نافذ بتائی جا رہی ہے جنہیں کوئٹہ اور کراچی منتقل کیا جا سکتا ہے اچھا حسن یہ بتائیے گا جس جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے کوئی آبادی والی جگہ تھی گنجان آباد علاقہ تھا کیسی وہاں پہ یہ لوکیشن کیا تھی جی بلکل یہ آبادی والی جگہ تھی وہاں پہ رش ہوتا ہے شہر کا وستہ جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے اور سکورٹی پورٹرز نے علاقے کو گہرے میں لیا ہوا ہے اور سرچ کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ کچھ دھما کرتا ہے یا ریمورٹ کنٹرول دھما کرتا ہے اس کے بعد بتایا جائے گا اس وقت بھی جو ہے انسانی آزا بکرے پڑے ہوئے ہیں جنہیں ہوتانے کے لیے وہاں کے ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور اس وقت وہاں پہ اسپیتالوں میں امرجنسی ناپس کر دی گئی ہے مکتوں کے تمام اسپیتالوں میں اور اس کے علاوہ جو شدید زکمی ہیں انہیں کوئٹا اور کراچی منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا حسن ریند بتائیے گا یوجولی بازاروں میں صبح کے وقت تو اتنا رش نہیں ہوتا تو وہاں پر ایکزیک کیا تھا کوئی اتنا زیادہ رش والا علاقہ تھا بازار میں کیا ایسا ہو رہا تھا اتنے لوگ جمع تھے جو اتنے زکمی بھی ہوئے ہیں آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے چھپی کا دن ہے لوگ بازاروں کا رکھ کرتے ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں یہ پچی سے افراد جام باک ہوئے ہیں اس میں جی ایس پی بھی شامل ہے اچھا یہ آج بارہ ربیل اول کا دن بھی ہے تو جلوس وغیرہ بھی ہو رہے ہیں تو کوئی جلوس وغیرہ تو نہیں تھا وہاں قریب کیا صورتحال کیا تھی وہاں پر معمول کا رشتہ یہ یہ معمول کا رشت بھی تھا کیونکہ جلوس کی کیاریاں بھی لوگ کر رہے تھے